الحمدللہ من اول دنیا الہ و فنائح و من الاخرت الہ و بقائح الحمدللہ و علیہ و قلی نعمر و استغفر اللہ و عطوب علیہ ملکی باوز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و عجل فرج عالی محمد دعا ہے دعا دیت سارے شرف آجا جنہا نہیں چاہتے انتغافل دعا دیت چاہا دعا ہے اس پاک ذکر دست کا مالک کریم محتمیمین منتظمین معاونین تس سارے اس طالے شرقہ سادہ تو مومنین بلکہ اس کے تیرز دے ہر فرد نو بلا تفریق رانگ ناسل مذہب مسلک اس کریم شہنشاہ دی مرفتے عقا نصیب فرماوے جس دی پاک نالین دی ٹھوکر نال اج بھی سورج تلوو ہوندے اس دعا دی قبولیت فرشی ازاوی چھا مانا لے مومنین سادہ دے تمام نیک شریح آجا دی براہوری اپنے اپنے تمام نیک دلی دو اندلی چھرک کے انہ سارے دی قبولیت واسطے بلخص شرما کے نہیں اپنی زندگی دس ہر سانس دس ابتو وڈو آجا ہتھ چھو ہتھ چھو خلو سے دلنا لکھا بند کر کے شہچ ماغذن حادی دوران منطقے میں آلِ عبا حضرتِ عجتِ خدا آیت اللہ ہل بزمہ و کبرا سرکارِ امامِ زمن اجل اللہ فرجہ و شریف دے نورانی زہودی تاجیر واسطے ملکِ ایمانی طاقتنا باوازِ بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد و آلِ محمد و عجل فرجہ آلِ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلِ ہی و السلاة على اہلِ ہا و لعنت الدائمت العبدیت على اہلِ ہا اما بعدو فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى وَصَفِينَةُ النَّجَاد آقا حسین دی ذات مل کے بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد و آلِ محمد و عجل فرجہ آلِ محمد میں تا رات دی بھی معذرت کی تھی آج دی بھی لیکن اس راہ رہا شاید مالکنے منظوری وہاں پھر بھی حاضر ہویا اجازت ہوئے تھا ایک دی ایک گلے اج میرے دلے تو آٹے تو نہ مجلس پڑھوا بھی تھکاوئے دھیر سارا کسے پچھو نہیں یہ تھا اگوہ یہ تھا اگوہ وہ میرے نال وہ میرے دے موڑ موڑ دیکھا تو کہ سارے ہیں دی زیارت کریں اٹھے بھو مالک سلام صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرجہ آلِ محمد ہوں ٹھیک ہے ایک سوال تو آغازی سوالے بھی سنگھ سادر یہ سوال ہے امامت رشتہ ہے یا اہدہ ہے سوالاں کھائے سوکھا یہ سوال ہے تھوڑا غور کرو میں انہوں سیڈییں تے پڑھ نہیں سکتا کیسٹا میرے تو نہیں پڑھیا میں کوشش کرنے ایک گل نہیں وہ کرانجڑی ہو کوئی نہیں کرتا حق بھی یہی بن دے کیونکہ روٹی بیچھے میں مر تک دے آئے نہیں ایک مشن ہے مقصد ہے وہ مشن مقصد کسے ملک دی حمایت نہیں کسے مولوی دی حکومت دی مضبوطی نہیں بلکہ وقت دی امام دی نسرت دی بغیر کئی نہ لڑے جھگڑے آپڑے مالک دی نسرت ساڑے تے واجب ہے یاد رکھے ہیں بندہ نماز پڑے روزہ رکھے حج کرے زکاة دے وے خمس دے وے کائنات دا سارا سونا راہ خدا آج خرچ کر چھوڑے کائنات دی ہر نیکی اتنا نیکییں کرے عشت تک او دیا نیکییں لگی ہیں ان شیطان دے رکارڈ توڑ چھوڑے نیکی اگر وقت دے امام دا ناصر نہیں او دے تے کتج کوئی فرق مالک اس کرنا یاہی یہ ایک حقیقت ہے دیکھو شیمر نماز پڑھ دا بطور طالب علم میرا چیلنج ہے چیلنج ہے میں تیرہ زبانہ اچھ لکھ دا تیرہ زبانہ پڑھ دا تیرہ زبانہ بلینہ سمجھ دا تیرہ زبانہ چوڑھویں میں کوئی زبان نہیں اندھی انہا زبانہ اچھ کس سے مذہب دی کس سے کتاب اچھ کچھ ثابت کر دے ہوئے جو شیمر بے نماز آئی میرا بات پڑھے لکھے بندر میں دمالانگ جی ہیں بندہ کمی سے پیٹھن پوچھوئے نا تو لکھے ہوئے اوڈی تحجد بھی قضا کوئی نہیں روزدار آئی بلکہ اپنے محلے دین مسیدہ پیش نماز بھی آئی اچھا انہا لوگیں چوہا جڑے قرآن ہمیشہ اتھا بند کر دیا اور ایڈا سونا قرآن پڑھ دا اگر کسے عورت نے اپنا بچہ ان بغلے چاہے ہوئے ہوئے تے اوڈی کرات شروع ہوئے ہوئے سونا کے اوڈا بچہ ڈہے ہوئے دا یعنی پچھے تو بے نیاز مادہ ہوں اتنا سوکھا نہیں سب چیئے پھر بھی لانتی ہے وجہ بھئی نمازی ہے روزدار ہے معاشرے چاکھا جائے فلاں بڑا نمازی روزدار حاجی نیکے بس اتنا کافی ہوں دے وجہ کیا ہے پھر بھی لانتی ہے وجہ ہے تمام نیک آمال دے باوجود اوڈا نظریہ امامت درست نائے اس آقا حسین جیسے امام دی موجودگی ہے جیزید انہوں امام مل لیا اور آپ بھی یزید جیسا لانتی ہو گئے سوال ہے امامت کو چھوٹی شہر نہیں علی امیر المومنی ناجل اللہ اچھ فرمیندر امامت دی مثال وہ اتھلی چکی نہیں ہوں دی فرمیندر نے اس کائنات اچھ امامت دی مثال اس چکی دی کلورگی جڑا ہے ہندہ تھوڑا جی ہیں اور نہ ہوئے تو چکی کسے کام دی نہیں اور مولا فرمیندر نے مولا دی لفظین میں غلط نہیں آکر مولا فرمیندر نے بچدہ اوہ دانہ جڑا اس کلنا لگا رہا ہوئے اتنی دیر بچدے جتنی دیر لگا رہا ہوئے اتنی دیر لگا رہا ہوئے اتنی دیر جدا ہویا دوہا پڑا دی وچ آکر پسوائے اور اگر کوئی مطمئن ہو گیا کہ مولوی نعم البدل ہے امام دا یاد رکھے نہ قرآن نعم البدل قرآن دا کوئی نعم البدل ہے کائنات دیا کتاباں کٹھیں کرو قرآن دا نعم البدل نہیں اس سے طریقے کائنات دا مولا کٹھیں کر واقع دا امام دا نعم البدل نہیں اچھا کہ کیوں لوگ مطمئن ہو گئے کیونکہ امامت سمجھی کوئے میں گفتوگو غلط تھا نہیں کر رہا تیسے نگالت تھا نہیں کر رہا اپنے امام دی نصرت تھے میرے تھے واجی سوال ہوئے امامت رشتہ ہے یا اوہدہ ہے واقع دا اچھا تو تھے میرے پیرا تو تھا بولی اوہدہ ہے یا رشتہ ہے سارے بولو اوہدہ ہے میں معافی مانگ دا توارڈا نہیں کسور دس سرنہ لے کہ امامت اوہدہ ہے بسم اللہ یہ وجہ امام غیب ہوئے لوگاں کے اوہدہ ہے اوہدہ کرسی نال ہوندے خالی ہوئے پرکرین دے رشتہ انہیں نہیں ہوندے حقیقت ہے کہ امامت اوہدہ نہیں رشتہ ہے نہیں سمجھے ہی میں سمجھے بسم اللہ بسم اللہ پیوں اببا جان اببو جی بابا جان جڑی بولی یہ چاکو یہ رشتہ ہے یا اوہدہ ہے رشتہ بولو رشتہ ہے نا اگر اوہدہ ہو گیا تو کیا آشر ہو گیا کدھے گئے ہوتھانے تھے اے سی دے کمریچ ڈی سی دے کمریچ جج دے کمریچ پوری لسٹ لگی ہو یوں دی اوہدہ ایسسٹنٹ کمیشنر فلان تاریخ تو فلان تاریخ تک فلان صاحب فلان تاریخ تو فلان تاریخ تک فلان صاحب انہیں جب پیووی اوہدہ ہوندہ گھر بورڈ ہوندے کھوگل سمجھے ہی نا پیوو رشتہ ہے اچھا ہی دے سو اللہ رشتہ ہے یا اوہدہ ہے سوالاؤں کھئی پیرا اللہ رشتہ ہے یا اوہدہ ہے ہوند بولین سنے اللہ بھی رشتہ ہے اوہدہ نہیں ورنہ بدلدہ رہا دا اجفلہ اللہ اجفلہ اللہ اللہ دا مخلوقنا رشتہ ہے اوہ خالق ہے ایتساسا مخلوق رشتہ دنا ہے خلقت خلقت بہت بڑا رشتہ ہے بہت بڑا رشتہ ہے اسے طرح کے نبوت بھی اوہدہ ہے اوہدہ ہے نہیں رسالت اوہدہ ہے نیور نتھیں رسالت بھی امت نام رشتہ ہے میں حدیث پڑھ دا تخیل نہیں امامت بھی رشتہ ہے اوہدہ نہیں نبی خاتم ممبر دے بیٹھا سوائے کہ محرکہ جیسے کتاب دے مصنف بھی لکھیا بندہ دوڑ دا آیا ہو سکے ہرگل اتنا نماز تے زور نو دیندے جتنا علی تے زور دیندے آخر علی ہے کیا امت رنگ کال ہے کازمی وہاں گے چلو یہ میں بندہ روڑتے تھی کڑے جڑا اچھا لمحات گورا چٹا لپ ہووے تے اوہ کو گھر کے دیا ہوئے پہ ہونا تو میرے رب بھائی دنیا کیا آکسی دنیا آکسی حرام دائیں پہ ہووہ دے جسنو اللہ بناوے بندے دے آپڑے واسج نہیں جسنو مرضی آوے پہ ہو بناوے وشریفہ امام بھی ہووے جسنو اللہ بناوے جی میں گلی جو ویدے ہوئے کو بندہ پکڑ کے پیاؤ نہیں بڑا سکتا ہی میں کسے پرنڈے منڈے نو پکڑ کے امام بھی نہیں بڑا سکتا امامت رشتہ ہے اور ایک ایسا رشتہ ہے ایسا رشتہ ہے جہاں تھا سارے رشتے چھوڑ ویسے اُتھا یہ رشتہ کا مازی کائنات دے سارے رشتے اس رشتے رشتہ امامت دی نالین تکربان ہیچن گھٹی ہیں سارے رشتے امامت دے مقابلے کوئی رشتہ امامت دے ہم پلہ نہیں کیوں آخری رشتہ جڑا بندے کو کفن پامن تو بات جہ دنال پکار ہے ہمیں دے اوہ باپ کفانی چھوڑی تلقین پڑھ دے اس مائی فام اس مائی فام یا فلام بنت جواب ہے اللہ جللہ جلال اور رمی تلقین اور پولی تنا پڑھ رہا نا سمجھائیے یا نہیں اوہ دے پیو دا رشتہ ہے بس ختم میدان ہے مہاشر اچھ نہیں نا اتھا بین دا رشتہ کم نا بھرا دا نا بیٹے دا نا باپ دا نا ماں دا نا دادی دا نا دادی دا ماں سیوے سیدان دے یہ نبی خاتم دا فرمان بھی ہے میں قرآن دی آیت بھی پڑھ گا نبی فرمان دا کلو حسب و نصب منقطع یوم القیامہ اللہ حسب و نصبی فرمان دا میدان ہے مہاشر اچھ کوئی کہیں دا کچھ نہ لگ دا اسی کوئی ناکسی یہ حدیث ہے ان کو طرف این لکھے شیعہ سکول افتھارٹ لکھے سنو اسکول افتھارٹ لکھے مکتب خلفہ مکتب ایمامی موتبر کتابیں چواہ جد کہ آمد دا دن کھڑا رشتہ کامہ سی جنرل پکاریہ ویسی یومہ ندو کلہ اناسن بولو چاہتا کون دیا دی آیت اندی بے امامے کہ آمد دن سارے رشتے ختم امام دا رشتہ ازا مہربانی فرما آپڑے اس امامت بزیعہ میری عرضی امامت دے رشتے نال مخلص ہو جاؤ جی میں حلال زیادہ کدھیں آپڑے پیو دی جگہ تھی کسے اور نو بتا اور پیو قبول نہیں کرتا تو ویشیہ مہربانی فرما جڑا پردہ اوے بدج بیٹھی او دے نبی منتظرن او دے مقابلے چہے نہیں جڑا ایران دہا کم بڑونیوں کو آکھیں ہیں امام میں مولوی سہباک مولوی سہباک علامہ سہباک کیا آگے دن اللہ ماندے علامہ ماندے میں نہیں سمجھے آنے پڑے بننا جو مرضی آوی آکھ امام ناک گناہ گارتی سے اللہ تو علاوہ جڑا کہیں کو اللہ آکھیں اوہ نا جیسے اور جسنو اللہ نے نبوہ دتاج نہیں پوایا اگر اسنو نبی آکھیں اوہ نا جیسے اور باقی مذہب جانے نونا دے نظریہ امام مجھانے پتہ نہیں ہونے چود ہے یا رشت ہے لیکن مذہب تشید امام فقط بارہاں میں دنیا دے دون سو چوی مذہبہ انیلائز کی تھے یہ دے بک لکھی عدیان عالم دے نانا عربیک انگلیش موجود ہیں نٹھتے پوری زمانہ تنالہ دا دنیا جیسا کوئی دین یا دین دا سیکٹر سب سیکٹر کوئی نہیں جیدے نام چید اوہ دے امامہ دی تعداد دا تذکرہ واحد سیکٹر تشیع ہوئے جیس دے نام چید امامہ دی تعداد تاکہ نہ کوئی کھٹاوے نہ کوئی بدھاوے سڑے نا کیا ہے شیعہ اسنا نہیں اسنین تو ہیں اسنا آشری شیعہ اسنا آشری اضافت دی وجہ تو نون گری شیعہ اسنا آشری بارہ امامہ اللہ بارہ امامہ اللہ جڑا یارانتے روک جائے سارے نظری کوئی نجس جڑا کئی تیر میں کوئی سلسٹ شامل کرے کوئی نجس اج کل مولوی کو لکھ دے ودن ولی الامر المسلمی ہر کوئی لکھے سارے برادرہ نے اسلام اگر کہیں کو ولی الامر لکھیں ساکو کوئی اتراز قطن نہیں ہے کوئی ہے اتراز ہر کہیں کو اپڑا دین مبارک اسے کوئی ڈنڈا چاہیے ہوئے لوگوں نے دین سدھا کرنے دے لیکن ساکو کوئی نا جڑے مذہبی تشیج ولی الامر اول الامر صرف پا رہے ہاں کیونکہ اول الامر ہوں دے جڑا ولایت رکھ دا ہوں میں تر دیکھوں میں پڑ چکا جتنا پڑھنا ولایت ولایت کیا ہے ترہے لفظ اندھنا ولایت اللہ کہے بھگوڑیاں تو بچ جاؤ میرے دعا انہیں یاد کرے ہیں بھگوڑا دشمن ہوں دے میرے پیر علیت مدرسے دا بھگوڑا تاوی دشمن ہوں سی میدان دا بھگوڑا بچ جاؤ بچ جاؤ خیال کرے ہیں امامت علی رشتہ کام مامونہ نے ہر ٹھنڈے منڈے انڈے کانے کو لولے لنگڑے کو امامناک ہے ساڑھا او امام ہوں دے جڑا کردارج گفتارج رفتارج سیرت سورت جو بے آئب ہوئے اور ولی علام رہو کو آدن جنہ کول ولایت ہو کائنات دی ولایت ولایت دی کیا تشریع ہے ولایتی اترائے لفظہ نہ نہ آئیں علی یون ولی اللہ باس کیا خیال ہے انہ اترائے لفظہ نہ نہ آئیں ولایت بابا خیال کری دی نیچ دخل اندازی آقڑی مرضی شامل کرے ملانگ تائی لانتی اگر مولوی شامل کرے پھر آئیت اللہ نہیں وہ ہی لانت ہونا ہے دین اللہ دے قرآن ہے یا چھوڑنا دے فرمان ہے بس ولایت یہ کیا ولی علامر اور جو لے ایران دا مولوی صاحب ایک خامنائی صاحب انہیں نانا لکھ دیں ولی علامر المسلمین بھی کہیں منہائی مولوی صاحب کہیں منہائی تو مولوی سے ہے بھائی کل تک فوج ہے جہاں میں ٹینک بنے نا ایک باہ تیری ٹینک کھا گئے ایک مہاں کہنی تیری تو ولی علامر کی تو بڑھتی یہ تو وہ کم ہے جو میں جنرل زیال حق ہوا دین امیر المومنین اچھا یہ تری کہنے اللہ دا قانون جیڑہ بھی اہدہ ولایت دا مومنہ دی امارت دا دعویٰ کرے یا اکھ کہنی ہو دی یا بھاں کہنی ہو ہاں 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 سچی جڑی گا بھائی آپڑی ہاتھ دیچ رہے اگر ملانگ ہاتھ کراس کرے آپڑی تامیلان تھی ہے جب مولوی حد کراس کرے تامیلان تھی میں کہی ہے تب کے کوئی نہیں کھڑا دا یا اور اسا پاکستان اچران دو کتا پاکستان دے شہریہ سے عزدارے سے مولا حسین دے رئیتے سے بار میں امام دی اسا ایران دی ملکیت نہیں میں دیگر فرقہ اسلام کو بھی ارز کرے سے مہربانی فرماؤ سا کوئی ایران ایران دی لونڈی دنانے تشیو اللہ دو پاک نظام ہے جدہ سربراہ ماسوم ہوندے یہ نہیں جڑا اکمت چڑھ باوے جڑا ممبرت چڑھ باوے جڑا ڈاڑی رکھا باوے ساڑی کسی نل مخالفت موڑا اتو فتوے پہ اندے جڑا نامنے جنو کافرے بھی تو اپنے گار رکھ دیکھو ایران اللہ چونے مول سیوہ مہربانی فرما تیرا پاکستان ہے پاکستان ہے جیسا پاکستان دیکھوانین دے پاکستان ہے شریعت سربراہ امام آسرہ ہے کوئی مولوی نہیں سمجھائیے ہیں مالک استہ دے امام مد دے او دے دے او ایرشت دے دے کمپرومائز نہ کریں مالک استہ دے غلط آکھے گے غلط آکھے گے غلط آکھے گے ایسا نہیں جتنا ذریعہ یک دسن اولائے کے تازی میں کعبہ واجب تازی میں مسجد نبوی تھوڑا مقام بولو تو صحیح میرے لے بڑا مقام ہے جنت الوقی یہ جا معصومین دیا مزارہ سادہ کس سے نال کوئی رولہ نہیں کس سے دھرتی نال رولہ نہیں سادہ گل لے کے اصرہ ریعت ہیں بار میں دی اصرہ ریعت ہیں لذا بار میں تو علاوہ کوئی سادہ تھے حق کے ملکی یا جتے سی تا اصرہ ہوتے تھے تبرہ کرے سو کوئی سادہ بھیرا بڑھ کے سادہ کٹھے ازادہ ہی کرے سی سادہ بزرگ بڑھ کیسا کوئی نصیحت کرے سی قبول کرے سو لیکن اگر کوئی آنکھ میں کوئی بار ہوا چھٹتے میں کوئی تیرے ماں من لو نہیں ختم نہیں یاد رکھے حسین دے نانے تو بعد نبوت دے دروازے بندل جڑا دعویٰ کرے نجسے ہے یا نہیں ختم نبوت دے قائل ہوں اصل شیعہ صرف ختم نبوت دے قائل نہیں ختم امامت دے بھی قائل آئے یہ یاد رکھا ہے وہ خاتم او خاتم الوسیجی او خاتم الرسل او خاتم الآئیمہ مزیادہ کوریاں گلنکا رکھی ہو ہم انہاں سا کسی کامڑا خون جڑوں فلانے کو دے چھوڑو فلانے کو دے چھوڑو اللہ کرے تیرے سارے مریضوں میں سارا سال دے سون لیکن جڑا حسین کو دے ہو نہیں وہاں سا کپی ہوئی مردہ بھی ہوئے نہ دے سون یہ دے کوئی کمپرومائز نہیں کون ہوئے جڑا حسین دی راتے یہ کیا ہوئے نہ اوٹھیں آکنہ مولا نو لکن تو سا بات ترو سونا ڈرپانچہ بھروا جان بچوا کڑا مولا مافی دے ون میں پھر آکھ دا تشیعہ کسے ملک دی لونڈی دنان نہیں تشیعہ کسے ملک دی پالیسی دنان نہیں کہ وہ ملک دی سیاست سجے تو تشیعہ سجے وہ ملک دی تشیعہ سیاست کھپے تو تشیعہ کھپے ملک دی سیاست بیٹ جائے تو شیعہ بیٹ جائے ملک دی سیاست اٹھ جائے تو شیعہ نہیں تشیعہ اجب الہیت ہی کیا ہون اگدنو ولی الامر استغفر اللہ سمہ اللہ اللہ دی اللہ نہ ترنا دے جڑے دین کو ایڈٹ کریں اللہ تو علاوہ کوئی اللہ نہیں جڑے مولا علی کو ہی اللہ آکھے وہی دین تو باہر ہیں اندھی کوئی گنجش حسین دنانے تو بعد کوئی نبی نہیں اور بارہ میں تو بعد کوئی امام نہیں ولایت ہے کیا بند دیبان کو نہیں لکھ چوڑے نہیں ولی علامرے بھر ولایت اختیارات دناؤں ہیں لفظہ دنانے ولایت اختیارات اختیارات دناؤں ہیں ولایت جنہ اختیارات دے طاقت نال ولی علامر چاہوے تا کائنات دے ذرہ ذرہ کو سزا دے چاہوے تا کائنات دے ذرہ ذرہ کو جزا دے یہ کو نہیں سمجھے یہ آسان کرے یہ انہیں قصیدہ بھی پڑھیں دا بھی ولایت اختیارات دے نام ہے جس دے نال اگر ولی العمر اصر چاہوے کسی انگل دے اشارہ میں چاہوے کسی انہوں نر کو مادہ چاہ کرے مادہ کو نر کرے زندہ دے چنازہ پڑے مار جائے مردے کو ٹھوکر مارے اٹھے کھا یہ ولایت ہے ولایت مزاک نہیں کئی ملک دی حکومت دنانے لذا دین دے وچھ خصوصا نظریہ امام مدید مضبوط ہو امامت رشتہ ہے نبیو بدلنہ لا حلال دراندے سارے امام کتنی ہیں یہ سناو جا میں مجلس چھوڑ دیتی کتنی ہیں امام جنہ دے ہیں نو تو بولو جی پہلا دوسرا باسی ہے میری مجلس تیسرا چوتھا پنیوان چھویں ستویں اٹھویں نویں دسویں گیارویں اور بارویں بس اے امام ان ساڑے اس تو علاوہ کوئی شیعہ دا امام سڑواوے اور چورے او دو نمبر ہے او بدبخت ہے او لہین ہے او لاتی او دو خباز ہے او دا مذہبت شیعہ دا کوئی تعلق ہے نہیں نہیں دین دین ہے اچھا کل کوئی بیعہ سورت چاہتی آوے اکھے قرآن مل لبیئے بولو قرآن دے کتنی سورت ہے ایک سو چودہ ہاں امیں ہے یا نہیں کل پندریویں سورت چاہتی آوے اکھے ہی قرآن شامل کرو کر لبیئے بولو تھوڑا کیا ہمیں سور ہے میں کوئی گلہ گلہ کٹ دے کھڑا نہیں باؤ کوئی آکھے چھویں نماز ہی واجب کر لو بولو آکھے کافی رہی نماز ہاں پانجن فاجر زور آسر مغربی شاہ واجب پانجن نا تکوئی آکھے نہیں چھویں مولوین دن آدھی پڑو خدا دا بندہ جی میں اکتیسیویں پارا نہیں ہو سکتا جی میں چھویں نماز نہیں ہو سکتی تندی مہربانی کر انہیں تیروں امامی نہیں ہوں دا مہربانی کر بچوں نہ دوں دین خدا دی قدر کر اندھے تے خرچ چاہی دین خدا مزاک نہیں روٹی دا ذریعہ نہیں شورت دا ذریعہ نہیں دولت دا ذریعہ نہیں اقتدار دا ذریعہ نہیں دین خدا تے خرچ ہے وست دی روت تے سیداؤں تو اڑے نانے ایک وعدہ کی تہا امتنا ال صحابہ نان راکھس میں وینہ بھی ہوں وینہ بھی ہوں ترونے روکیا کھڑ لگے تو توڑے بعد ساڑھا کیا تھی پھر سب میں ساری تاریخ دے جوڑے جملے پر سا تاریخ ہیں لیکن میں پر سا آپ پڑے رنگ کے چھ تاکہ بچے یاد کر لیں بزرگوں کو تو یاد دیں آقا دورے آقا ساڑے میں سہیں توڑے بعد وقت گمرہ نہ ہو جاوئی ہے فرما اس نہ گھورا ان الہسینہ مصباح الہدا وصفینت ونجات آقا سنا نا 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 میرا حسین ہدایت دہ ایرہ چراغ روشن کرے سی ایڑھ چراغ روشن کرے سی پھر امت جدہ تک باقی را سی حسین دے چراغ دوں ہدایت گندی را سی اور نجات دہ او بیڑا بڑے سی جڑا کائنات دے چپے چپے دے خود ٹرکے ہلان کرے سی آو جائے سوار تھی حضرت نو دا بیڑا سنے آئے نا سنے آئے نا کھجی دے پٹیاں دا صرف پانی تو بچائے سا کوئی انقلاب نہیں جڑا جی میں چڑے ہوں میں لتھے میکن جی سیر جی نہیں کھڑا پڑتا کتا چڑے کتا لتھے خنزیر چڑے خنزیر لتھے چالی نی نبی دے کٹے بیردارے لتھا کتا ہے لتھا خنزیرے یہ حسین دا بیڑا ہے جڑا چڑے تو ڈاکو ہاو دھولا ہے جڑا کربلا دی سرزمین تلتھے نبیانا لوافظ اللہ انقلابے حیسائی چڑھے تانبی بلند مرتبہ ترہ ہندوستان دے ست ہندو چڑھے راہیب دت دے پتر اجبیو ہند انہ دی اولادہ کو گانی ہیں یہ آدھے نا حسین ابا مان یہ ست براہن جڑے کربلا شہید تھے وسط دی روتے دیتے ہی حسین آپ میں اٹھارا جیٹ کو پڑھ دا ہوں دا زندگی رہی تھے کڑھے ہی جڑے چڑے میں پڑھ دا ہاں اٹھارا جیٹ دا اصل موضوعی ہوئی ہے حسینی بامنا دا اٹھارا جیٹ منائی بھی انہیں سب تو پہلا بندہ جہاں برے سغیر دی تھرتی تھی اٹھارا جیٹ منائی ہے انہا راہیب دت دے یہ دت فیملی جتنی ہے وہ دی اولاد ہے اس نے مولا حسین کربلا چھو بھیجیا آکھس تیرے ست پتر تہل شہید ہو گئے ان میری اکبر تو تو ولون آکھر لوگ تانے مریس ہیں پتر کو آئے آپڑی جان بچائے فرمین ہے نہیں تیرے ذمہ ایک مشن لیندیس فرمین ہے آج عرب کو چھوڑ تو آڈی ہندوستانی تاریخ دے مطابق کیا تاریخ ہے آکھن لگا سونا جیٹ دا مہینہ تے اٹھارا ہے فرمین ہے لگا ونج راہیب ہندوستان تیرے ای ہو مشنے میں حسین تیری شفاعت دا زامن اٹھارا جیٹ کو کوجھ نہ کریں پانی دی سبیل چلا تے دسامی نبی دا بطر ترسا کو ٹھاکے اے ہوا ہے آج اٹھارا جیٹ منائی ہے اور جڑا چراغ بالی سوکھا بھی لیے سوکھا بھی لیے داہ دی راہ تھا کس مجھے بیوینٹ کریں داہ دی راہ سیزہ دے تیرے ڈاڑے اعلام کی تے اے اٹھر جو میں کو ہر خون دی ضرورت نہیں میں صویرے بار نے ہدایت دا چراغ نانے دا وعدہ بورا کر او گیت دے تیل نال نہیں او میں بالنے خون نال میں کو وہ خون چاہی دے جڑا یزیدیت دفان دے سامنے چراغ بچھڑنا دے جنہ بجھڑنا آپ باج گئے لیکن جن دی کمرین جکیو ہی نا باغنو اے میں حبیب دا پتر حبیب اٹھے سونا نبی دا بچھڑا علی دی پغدر میں مظاہر دا پتر حبیبا تیرے نانے دا صحابیاں تیرے نوکران دیکھنا میرا خون چلسی اے ہدایت دا چراغی چھ ہان اللہ کے عدن تیرا خون نہ ہوئے تا چراغ جلنہ ہی کھتی جون ہے سونا میرا رنگ کال ہے پسی نے جو ادبو بندی میرا خون چلسی ہان اللہ کے فرمین گبرین دا کیوں ہے آمنت دے یاران دے دی ہاں جدہ بنو اصدہ سنہ جڑی خوشبو میرے لاشنازے چوس جون ہو تیرے لاشے چوس نہ گھرا صحابہ تو وعدہ گھن کے حاشمیاں دو جٹس اٹھے علی اکبر بابا نہ گھرا نہ نانے دا وعدہ پورا کار میں سینے دا خون دے سا اجا اکبر کھڑے ہیں باس ادر میں بازوں ہون دے دیس میں تخیل اللہ پہ پڑھتا لیکن ہینے یہ حقیقت اجا یہ دوں میں چاچا بھتری جا دیکھڑے ہیں میں سینے دا خون دے میں بازوں ہون دے خون دے ایک یتییمہ گھتے واتے اجا مسکو نسلت آخر چاچا اے ہی تیرے نانے دیا شکلان ہے اے تیرے باب دیا شکلان ہے اے تیری کمر دا زور ہے اے تیری لکھی دا نور ہے اے سینے دا خون دے دی اے بازوں دا خون دے دی چاچا میں یتیمہ میرے سر بازوں نہیں صرف سینہ نہیں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گا چاچا میرے خون سارے وعدے گھنگے لیکن جب پریشانہ بہن دے کول آگے ٹکھ رہے میں چندر میں بہن کروں پریشانہ نہیں آگے تھا بہن چراغ بڑھنے نانے دا وعدے پورا کرنے خون نال جب کو کوئی یزیدیت آندھی بچھا نہ سکے آجا خون کھڑ دے صحابہ دیتے میرے پوتران دیتے بھرا دیتے پنگوڑے چو جھان پیا جڑا جا اممہ کو منہ اسے بابنہ گھوڑا میں جو آمیں گلے دا خون دے سا وطوی پریشان بیٹان آخری رات دے گلے چوائیں پاکے بوسر دے کیا دی بابنہ گھوڑا جو وطوی کھڑ پیا میں کرنا دا خون دے سا ہونہ حسین مطمئن ہوئے حسین دا مطمئن ہوئے روکے دیگوان اللہ نے شریفہ وطوی آدھے بھین ایک عیسائی بھی آمانے ست ہندوان بھی آمانے بہین انہ دے وچووی سویرے ہورو بھی نکلوسی دیر سارے ایتووی آوے سن دو چار سب شاہ چلو بھین خیرے جڑا کھٹ دا ہویا نا کہ میں چراغتے آپڑا گل چرکے سا جے ایک ضرب نال بھریا تھا ایک ضرب ساس جے دو ضربہ نال تھا دو جے تیرہ ہی جلنیاں بھی میں نانے دا وعدہ پورا گروپ ہے اونا ہی توڑی مارفہ دے ذاکری نہیں ہے میں کوئی روایتی مضمون میں کھڑا بڑھ دا شریفہ لگن بہین اجھائی کھٹ سی وط جڑا غشے چینہ سجا اٹھیا خزبا گا نا گھبرا یو چراغ میں ردیت تھا دے چاہتی یہ سا جتھاں کھٹے ہیں ہمیں اب کھل دے ذریعے خون پہدارا سا اب آئے چراغ میں درہا سا کہ چراغ وینڈ کر رہا ہے چھوڑ دے تو ہمیں ہیک بس ہمیں مینٹین ہیک وینڈ کر چراغ ہی جلائے پھر اس تو بات بیڑا ہی بڑائے خجی دے پٹیا نال نہیں پتران دیا لاشا نال برامان دیا لاشا صحابہ دیا لاشا یہ لاشا رکھیں دا نجات دا بیڑا بڑینا ہے بڑا کھڑے نا ہیک جاتے پا فیدہ حسین شاہ تیرے ڈاڑے دیٹھے نجات دی کشتے سراخ باقیہ ودگی علی اسور دی ماں کو اکھت جے پترنا دے ہوئے نا یہ سراخ دی ہو جے تو میرے نانے دی امت دی نجات دا بیڑا دوبنا جائے گی دی ہے یا کہ سہون ٹھیک ہے نانا بیڑا تھی آ رہی بیڑا تیار کر کھڑے بیٹ گوا کے سہون ٹھیک ہے میں تھے سمدھر پی آئی اور تو جان نانے دی امت دا بیڑا جانی شریف آ ود جڑا پتر یلی دا کربنا سامتھی ہے جڑی دھی ای اون دین دا بیڑا تویے جڑا پتر ای اندے ہاتھ کھلے ہویا یہ تدی آڑے نجات دی جڑی دھی ای اندے ہاتھ بدھی ہویا شریف آ پتر جتو گنگے نا مکے تو مکے تو مدینے ایک مدینے تو مکے مکے تو کربلا صرف دو شہرین ایک مکہ ایک مدینہ دھی چھتی شہرین کئی دربارین کئی بازارین میں بازار کدھ نہیں پڑھا بس اتنا دا ای ہو بیڑا آ لگیا کوفے دے پتن تھی کوفے دے پتن تھی دن دلے لوگ ان میرے بیراج اڑے پڑھویں دن بازار تربار نا جب مجلس پہ یہاں دی شرازی بزرک بھوڑا نا آئے احترام تو انہ دا آسا نا آئی نہیں لیندے سیدہ دا آزاد آ رہی اینے نا آئی روٹی کمان مولوی نا آئی مجلس ہوں دے بھی ذاکر پڑھانا شروع کی تا تے ذاکری یہ جملے پڑھے علی دی آلی عدیدہ پہلا قدم دربار کوفے چائے ابو شرابی شراب پیے پیندہ سیدہ ماما لہا چھوڑیتا موت ماتم کیتا ذاکر کو آکے سروع میں کو ماتم کردے ذاکر کو آکے سروع میں کو ماتم کردے ذاکر آکے جی پڑھا فرمائنے پڑھ ذاکر وط پڑھیا علی دی آلی عدیدہ پہلا قدم بازار دربار کوفے چھوڑ سید وط ماتم کیتا روک کے ستارہ دفعہ سید ذاکر کو روکے ہر دفعہ ماتم کرے آخر ذاکر قدم اڈہ پہ گناہ پڑھا سید چھنک کے آدھے میرے ڈاڑی دا ذاکری آجہ کچھ پڑھنا ہی اس تو بعد ہی کوئی مسائب ہے جوڑی پیوڑے سامنے مات جنازے تنائیر وہ دا شرابی تے دروازے چھوڑا آجہ کوئی اور مسائب ہے خودوادی تس دربار اچھ مہ کو اوہ وین کرنا چاہنا جڑبوں گھاٹ کیتا گئے تھے دوو میں ٹلکسن پڑھ گی نا دربار اچھڑا خودوادی تس ساکا خودواد نہیں پنج میں آکا فرمیدن بھیران البڑا پیار ہس بڑا پیار ہس بڑا پیار ہس شبیر دے بغیر نہیں جی سکتی میری سے شبیر جے میرے آکا سہنے ستے ہوئے نا تے دھوپ چڑھا ہوئے میری سہنے چادر نال چھانے اتنا پیار ہس لیکن فرمیدن پردہ سنالو پیار ہس کینے مولا فرمیدن جنے والے کوف در دربار جگہسے نا میری پاک دادی ان بیعت یہ میری سہنے مٹی تھی میں نہیں پڑھتا دربار صرف یہ ایک جملہ پڑھتا گوین کر مٹی تھی میری سہنے بیعت ہے یہ یاد رکھا ہے جتا ہی بھیڑ بڑھے آ میری سہنے کو بی بیاں کعبہ بڑھیں دیاں کینے درمیان اچھ گھیر گھن دیاں درمیان اچھ علیدی آلیاں دی ارد بیرد پاک بھر جائیاں کنیسہ بہنا سمجھائیے ان پر دربار میری سہنے چھپ کر کے شراب کی دربار مٹی تھی بہت ہے میں پیش اگر خطیب نہیں آسا دا تو اگر موکان دے بڑھایا بھائی آیا موکان ہی بڑھ کے آیا رجل کے ماتھاں کرو یہ گوین کرنا چاہنا ان مٹی تھی بہت ہے میری سہنے امام فرمیدن جڑی بیرات دھپنا ہی ساندھی اور وے دی رہی ہے کہ ملوم دے ہاتھ چھڑی آئی حسین میں تھی میں پڑھ دا ہندہ حسین کریم دے ہونٹا دے لیندہ دے آدھا حسین تیرے ڈاند کتنا سڑھے مولا فرمیدن چپ کر کے بیٹھی رہی یہ سے پوچھیا مولا بولی نہیں فرمائے نہیں کیوں فرمائے اس واسدے مطا میں وین کروں دنیا کو پتہ لگو ایہا علی دی وٹی تھی پردہ اتنا پیار اچھا کافی دیر سین بیٹھی رہی اچھا جو اللہی نے گستا کی پیا کریں دا میں صحابہ دے دشمن دے لانت کرنا صحابی ہوئے دہشتگارد نہیں صحابی ہے زید بنر کا مٹھے اٹھے کہا کس بدبختہ ہٹا میں قسم کھننا جتا ہونٹ چھڑی لنا بیٹھی ہے رسول جمدے جمدہ ارسوے لے دا تھوڑا جیا نشا اکڑیا بدبختہ اس لئے ان کو اور کوئی گلب بھی نہیں اینیوی اکھی ہے اینیوی اکھے نا کاش سا جا دبانہ نا ہو میں نا نا پڑھا دعا مگوانتا با رہا ہوں آچھا اس لئے ان دے نگاہ پہئی تطہیر دے پردہ دارت اس لئے ان نے سوال کی تھی منہ دے المتناہیہ اللہ تھی فتح اماؤہ ایک کاؤنے ہیں جہ کو میرے دربارج کنیزاں گھیریہ ہوئے ہیں ایک لہین اٹھے شراب دین اشجباد مست شیعہ دین اپیویں شراب ایک لہین اٹھے جھومکے آدے ہیں ایسے لہین نے ایک بکواس کی تھی میں وہ کدے نہیں پڑھی کدے نہیں پڑھی میں عربی دے کتاب جی وہ عربی لکھی ہے ترجمہ نہیں دیتا الوہتہ میری سینڈ جڑا جواب دیتے نا وہ سنویں نا وہ سمجھ بنیے کہ اس تانہ کیا مال اس لہین نے کوئی ایسی بکواس کی تھی نا بھائی آیا میری سینڈ جڑی پہلے چک بیٹھی علی دی علی دی علی دا پتر بڑھن کے اٹھی میری سینڈ دے لانت کی تھی سینہ دی اللہ دی لانت ہو جان بھی دو اسے تیرا پیو اسے میرا تجنت سردارا حکم آیا لے جو قید خانے لے جو قید خانے قید خانے جدو لے گئن پہلا قید خانہ کو فید ہے جتا علی دی دی پتہو رے قید دن پہلا دن گزاری قید خانے چلے گئن ساری رات ابن زیاد ملون ستا نے تاریخ حجیدی حالت کیا یہ سا اپنے کپڑے پھار چھوڑے اپنے چہرے تناخن مارے اپنے وال پٹے چیزیں توڑے غلامہ کو مارے کنیزوں کو مارے برطن توڑے اے سلین دا ایک لادلا ہم پیالا ہم نے والا چاپلوس کتہا جنانا ماکا لہا وہ جہنچ سرکار مسلم دی جاسوسی اس میں سڑے گئے وہ پاگل ہوگی ہے جنگ جیت کے پاگل ہوگی آیا ماکا لکھ کیا آئی جنگ جیت بیٹھا آگے کہیں آنکھے میں جیتی وہ حسین مرا چھوڑے آئی ادھے پتر مرا چھوڑے ادھے بیرا مرا چھوڑے ادھے یہ بہنہ دے دیاں قید کر آجا نہیں جیتی اب آدم عقل بکواس بند کر کہیں آنکھے جنگ جیتی کل سنیا نہیں علی دی دی دا خطبہ علی دی دی دا خطبہ جسے دا میں ہر گیاں حسین جیت کی ادھے ساجن نو بیرا مارے ونجن نو بیڑی میں خطبے دے دی کلیں لگ دا جی میں آدھی آپ پہ خطبے دے دی نا علی دی دی دا انداز فاتحانہ علی دی 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 دا انداز فاتحانہ لگ دے وہ جیت گئے نا میں ہر گیاں میں ہر گیاں مارکلہ دن نو ادھے پھر کچھ ایسا کر علی دی دی دا فاتحانہ انداز موک جائے ترہا ہمیں کس سکون ملسے الماکل بڑا لئی نا بڑا لئی نا اللہ دی لانت ہوئی تھی سارے آنکھ لانت ہوئی تھی سویرے نماز دے ٹیمہ کوفے دے مسجد دے چھوٹے کوفے دے سوکارڈ نامنی ہاتھ شیعہ ہن نامنی ہاتھ موززین ہن شیعہ یانے ماویہ انہیں کو سٹ کے لئے آو ابن زیاد نے ہر ایک کن سونے دی تھیلی دی تھی سونے انہیں یہ دے ہزار ہزار سونے دے سکھ یہ انام انہیں کم دسا انہیں تو سب پیسے نہیں دیں دے بنو مئیہ آکھ اس کام صرف اتنا ہے علی دی دی تے ظلم کرو میں بے عدوی کہنی کرنی مطہ تو سمجھے میں زادہ غریب الوطنہ میرا کاغذہ نال نہیں کبرنہ شیز رہے ہیں میں سمجھا کے ٹر ویسا انہیں سارے تھیلیاں پواہ سٹیاں انہا کے لئی نا ساڑے تے عرب دیاں اور تاں لانت کرے سے جن دے پھراں مار چھوڑی پوتر مرا چھوڑی اس نو تیر ماری آج نا 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 پتر ماری ہو نا تیر ماری ہو نا تلوار آج نا پھر کی میں ظلم کروں ماں کا لائد ہے یہ سونے دے سکھے گی نو آپ نے یہاں بیویاں بیٹیاں بیناں کو آکھو سویرے سویرے بھڑکی لے لباس پاون آپ نے زیور پاون سنہری کرسیاں چاون اے تو سا سمجھ سکھ دے صرف تیر تلوار مسائب نہیں ہوتا چاوڑ کنیزہ نال لون ان قید خانج منین جتھا علی دیاں دیاں مٹی تے بچ انہا کو آکھو قرسی تے بھائی کہ ایک بھائی نالمزاکہ کریں اپنے زیوران تے زیور مارن اچھے کہکے مارن ایک خوشتی سے علی دی دی روز میں کوئی سکونا سی اے ظلمت ترائی ڈی تھی دا رہے کتنے دی چھوڑ دی تے ترائی ڈی ظلمت تھی دا رہے میں پڑ چھوڑے تیزہ سوچھڑے گھر ون دعا مانگ شلہ کئی شریف دی تھی ناو جڑے تے اجڑی پووے شلہ اٹھانا وننے جتھا کڑے ہی پیو دی شاہی او دے درد تازہ ہوئے دے علی دی علی دی پیو دی شاہی علی شہرت مٹھی تے ترائی ڈی تا علیہ سینڈ برداشت کی تے ویڑتے آگے ترائی ڈی سیدہ دا پوری ذمہ داری نال امام دی دروار ازامن ترائی ڈی تک علی پاک دی پاک بچڑی قرآن نالو ودستان علی تھی ترائی ڈی تا میری سینڈ برداشت کی تے چوتھی دیار سویرے جو میں میراج کریں دی بیٹھے نا اللہ نالقلام مٹھی تھی چوتھی دی آردہ سورہ ججہ تلون آئی تھی میری سینڈ دی نگاہ اٹھی سامنے بیٹھے یہاں بش دی پاک بلکہ میری اترائی دییا نونا دی پردی ہی بیو دی نالا انتو قربان ہاں 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 سامنے بیٹھے میری سینڈ سڈیا امام اٹھیے جی سینڈ امام آج میرا دل لے میری ماں نہ بان میرا ویر غازی بان بان میرا ویر عباس بان بان اگر اس میں تھے زندگی تیرے نانے تو تیری نوکری واسطے پی حکم کار امام اتھا بیول میں اولیل عمر دی دھی دو اولیل عمر بیرام دی بہن اے دیکھیں میرا باکر بھی اولیل عمر میرا سجاد بھی اولیل عمر امام اتھا کوئی اختیار دینی ہاں آج کوفہ تباہ کرنا پو بھی کر چھوڑی خبردار کوئی کمینی عورت بدماش عورت زندہ نچنا امام میرے تو برداشت نہیں ہوندہ امام لونہ اور تک کرسیاں تباوین میرے پیو دیا قرآن نلو وادث تالیہ ناوہ میکی تباوین بھلا ہونے نام آج بہے بھن میرا غازی بڑھا سویر دا سورہ جبریہ بہ گئی دروازے تھی لیکن ماں بانکے نا عباس بانکے تاریخ عدیل مٹی دیل لکی رائی مریندی بیٹھی تو روکے بھی زیادی ہے جی میں آج میں کوہ کھئی میں غازی کوہ کھئی آ جی میں آج میں کوہ کھئی میں عباس کوہ کھئی آ حوکم تا دیوے حالی دی تھی تو میں بیٹھئی ہے یا اے عورتہ ساجد آج کے کرنا چا میں ہر چھوڑا تو میں ساجد آج کے میں ڈر دا کہیں دا ٹھے میں نہ کھا ون تو میں ساجد آج کے آئین کرسیاں چاہ کے زیونا تھے زیور مریندیاں حس دیاں اے آئین یہ ڈٹھنے دروازے تھے جدے سرے چھو خون جاری ہے جڑی دیوار دے سہارتے کمر چھکا کے بیٹھی ہوں دی آج شیر بن کے بیٹھی ایک کوفے دیاں بدبخت آرتاں خبردار اندر آئیویت میں کوفہ دگا کر چھو ایڑا روبہ آنا ایڑا روبہ آج ہونہ باس بڑھی ہوچی ایڑا روبہ آنا آرتاں رک گیاں وچ دو آرتاں اسی آنے تاریخ جدہ نائیے وقت نہیں میں انہاں دے تعرف کروں دو آرتاں ایسی آنے انہاں لینا گیڑی یہ ضعیف ہے اسنو اتنا مارے نے معافی دیوارے ایڑا دماغ نہیں کم کرتا ایک کہہ دی جی کچھ کر سکتے ہوگئے نا تکہ دو میں ان دو آرتاں قدم چائیں انہاں دے ایک قدم کوفے دے گلی اچھا دو جا آج جا ہوا اچھا زندان اچھ نہیں آیا پاکاں دی پاکدائی نے اشارہ کی تے کوفے زلزلہ شروع ہے ایک پچھا باروان ڈھٹی ہیں تجڑیاں ہو رہا ہوتی ہیں آدیاں دفع ہو چلو ساکت آدین باغی جنادیاں کنیزہ کوفہ تباہ کر سکتے اللہ جاڑے نبی دی آت رہی بھلا آنے اس تو بعد کوئی لکھ دے تیرہ نہیں کوئی لکھ دے ناوڑی کوئی لکھ دے ستارہ نہیں دو منٹ دیکھو ستارہ ڈین اس تو بعد جتنا دن بھی رہیں بہرحال تاریخ دے اختلافے کیا ہوئے جتنا بھی رہیں پھر کوفر کوئی عورت عذیت دے مرنی جاڑی رات ہی نا آخری رات صویر دین دہ بیڑا میری سینٹ ٹور کے شام دو منٹا آخری رات ادھی رات دہ بیلہ او میں غازی بن کے پارا بیٹھی دین دی یہی پاکاں دی پاک دائی یہ اچانک ہک پردہ دار مستور ضعیفہ گلی اچھ برامد ہوئی سجے وے کس کھبے وے کس کوشش کی تھی اس جو میں جلدی نال اندر داخل تھی روکے اے بی بی ملکہ حوش حسین نے جکو حسین مازلی میرے دیودہ ادرام پاچے بھی ملکہ حوش حسین نے روکے روک جاؤں آخری بی بی آمان دے میں عذیت دیوان علی نہیں میں مومنہ ہوں آخری ستونے مومنہ ہی امیر المومنین دی دی دا میں پوچھ دیا دے اجازت مل دی تھا ویسے آئیے سینڈ مومنہ آئیے ملنا چاندی ہے میری سینڈ اٹھی فرمایا امم میں تھا سکھ دی ودی کوئی تو ہوئے جڑا میں کو اکبر دی مکان دی کوئی تو ہوئے جڑا میں کو غازی دی مکان دی کوئی تو ہوئے جڑا میں کو سینڈ دی مکان دی مومنہ جلدی نال اندر آئی ایک گڑڑی چاہتی ودی ایک گڑڑی رکھیوں سے ایک پاس ہے رو کے آئیے سینڈ کاش اتھا آمر تو پہلے مر گئی بی بی میں مالک اپنے اوشتر دے قبیلے نخی قبیلے دی خاتھوں نا سینڈ میں تیرا وسطہ ویلائٹ اٹھا میں کو دوری آدھے جڑا دھرات کو آیا میں تیرے پیو پورا شہر بند کر آیا سینڈ کہوں نے قید دے نہیں تیریا قیدہ دے وڈی ارمان بی بی آؤٹی ہیں رون دیا ہوئی ہیں مومنہ مکان دیتی جنے والے ازانہ دا ٹیم ہون لگا رہا میری سینڈ فرمایا مومنہ مومنہ تو ٹوروائی ساڑھی وجہ تو ہونہ مون علی یزید دی فوج تے کو کوئی عزید نہ دی میں ساڑھی دی دی جو ہوں ہیں آپ نے قیدہ چی مومنہ دی تکریف پر داشت نہیں کرتا ٹوروائی آکھ اچھی کے سینڈ تیرا حکم میرے دے واجبے وین دی ایک امانت چاہیو دی ایک امانت تا لے لاؤ سینڈ فرمایا بسم اللہ کرمہ کو جو مہندر دیکھو وین کرا اے ان جھولی اچھ رکھے گھڑ ڈائی چھوٹی جن ہے بھائی آیا اید مہندر دیکھ ٹرائیمنٹ چار اٹھے پڑ گیا اے ان میرے دے لے یارہ مجھے چھوڑ دے بلکہ تیرہ منٹ اٹھے پڑ گیا اے ان گھڑ ڈائی میری سینڈ کو جیچیز میری سینڈ ان کھولن دا ارادہ گی تھی قدماتے ڈائی آکھ اس نہ سینڈ جہیں ایڈی تھی اینا آمان اس آنکھیاں کوئی نہ کھولے میری چار سال دی دی کھولی کہن ڈی تھی کہن ڈی تھی آدھ یہ سینڈ تیرے براہ دے وکیل دی تھی امیر مسلم ابن اکیل دی تھی کنڈ بھی چو گئے تھی چار سال دی شہزادی میں نہ نہیں چاہ سکتا تاریخ جو دنا لکھ آگا والا یہ کجن چھنگیا دی پھوپی اممہ اممہ کو دے امانت مہرے بابید میں آب کھولیں دی شریفہ جناب مسلم دی چار سال دی جھولی اچ گھڑ رکھ کے کھولی وہ زیور ہے بولو کھانا ہے چاد رہے وہ جناب مسلم دا خون آلود کمیز میری سیڑ پیو دے خون دے خوشو سنگی آتھ پیو دا خون آلود کمیز چہرے تے رکھے ترائے وین کی تین آئیو میرا تسا باب آئیو میرا کلا مری وڑا لب آئیو میرا پردیسی باب چوٹھا وین نہیں کی تا چوٹھا وین بیبیاں کی تا اِنَّا لِلَّا وَاِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِهُونَ باقی بیبیاں ماتن بیاں کرے دیا حسین دی زخمی کنالی تھی اٹھی آکے شہدادی دسار جھولی اچ بحث متہ چنگیا دیا چاچے مسلم دی دی خالی کمیز نہیں دیکھ سکی اوہ میں دردیکھ میں قاتل دیا متک اوہ میں ذر بھانگنے دی رہیا میں سار منگ دی رہیا اچھا ہی میں جی دی و دی